اس میں نشانییں ہیں کن کے لیے؟ اہلِ عقل کے لیے اب دیکھئے بڑی اہم بات بتائی جاری ہے کہ بندہ سوچے سمجھے کائنات پر اپنے رب کو پہچان جائے اور واپس لوٹائے اور اولن نحاقون جو کہ عقل رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں وہ یہ کام کریں گے انہاں وہ عذاب سے تمہیں غارت کر دے گا وقت خوابہ منف طرح اور جس نے جھوٹ باندھا وہ ناکام رہا پھر اس معاملے میں وہ واہم جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورے کرنے لگے کچھ نے کہا یہ دونوں ساہر ہیں اور چاہتی ہیں کہ اپنے ساہر کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہاری مثالی طریقہ زندگی کو ختم کر دیں اب یہ دیکھیں یہ بڑی بدماشی والا انسر ہے کیا آپ جادوگر اور سیاست دان اور یہ سارے ملے ہوئے نا تو ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے تمہاری مثالی طریقہ زندگی کو یہ موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کی ہے آج بھی آ کر سیاست میں یا جو آئین اور قوانین میں بترین معاملات جاری ہیں ان کو جب صحیح کرنے کی بات کہجئے تو آپ یہ دیکھیں گا ملک اور پاکستان قوم کی خدمت کے لئے کتنے لوگ آ کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ جی مثالی طریقے کو ہماری مثالی جمہوریت کو تباہ کرنا چاہے ہیں مثالی جمہوریت گھٹیا ترین جمہوریت دنیا میں ہم تھبے کے طور پر جانے جاتے ہیں مطلب ہم تو دنیا کے بھی نہیں لیکن اس کو پیش کیسے کیا جاتا ہے اور ہر ایک بندہ اسلام کا اور عوام الناس کا مخلص بن کے مثالی طریقے کو بچانے کے لئے سامنے آ جائے تو یہاں پہ بھی ان کا بھی یہی انداز ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے اور تمہاری مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دے کیا مثالی طریقے زندگی کو تم نے انسانوں کو غلام بنایا ہوئے بودھ پرستی کرتے ہو شاہ پرستی کرتے ہو سورج پرستی کرتے ہو تو یہ تمہاری مثالی طریقے زندگی ہے فرمایا لہٰذا اپنی سب تدبیریں کٹھی کرو متحد ہو کر مقابلے میں آ رہیے سمجھ لو جو آج غالب رہا وہ جیت گیا صحیح یہ جادوگروں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اس وقت فیرون جو ہے وہ کام کرا رہا ہے پھر موسیٰ سے کہنے لگا موسیٰ تم ڈال تو یا ہم ڈالے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو پھر ان کے سہر سے ایسا محسوس ہوا کہ ان کی رسیاں اور لاتیاں یک دم دوڑنے لگی ہیں یہاں پہ الفاظ ایسے ہی آ رہے ہیں سمجھ ان کی لاتیاں اور رسیاں ایسے معلوم ہوا کہ دوڑنے لگی ہیں یعنی کہ وہ تبدیل کوئی نہیں ہوئی وہ بس انہیں لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا تھا یہ دیکھ کر موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے اچھا یہ بات واضح کی گئی ہے یہ دل میں کیوں ڈر گئے کہ بھائی یہ سام پامپ یہ تو میں نے بنانے تھے موسیٰ علیہ السلام سے ادھر ایک کروا کر رکھا گیا اپنا اصحاب پینک کی اصحاب پینک کا وہ ازدہ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ والا تو معاملہ میں نہیں رکھ رہا تھا یہ تو ادھر ہو گیا تو اب کیا بنے گا تو یہاں پر وحی کی جاری ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی ڈر یہ مت اور تم ہی غالب رہو گے اور جو تمہارے ہاتھ میں اسے پینک دے جو انہوں نے بنایا ہڑپ کر جائے گا انہوں نے تو صرف سہر کا فریب کیا اور ساہر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا یہ ایک لازمی عمر ہے یعنی یہ صرف اس جگہ کی نہیں بات کیجئے یہ حقیقت ہے جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اتنی زلت کی موت مرتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تصور سے باہر ان کی موت بڑی دردناک ہوتی کیونکہ ساری زندگی گناہ فزق و فجور گندی چیز شایاتین کے پیچھے رہتے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس جادو سے پتا ہے نا اجتنبو صاحب المعبیقات ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے بچو اور ان میں سے ایک ہے جادو کہا گیا کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا چنانچہ چنانچہ ساہر سجدے میں گر پڑے فاعلقی السحارتو سجدن چنانچہ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں فیرون بولا تو میری جالت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے یقین یہ تمہارا بڑا ہے گروہ ہے جس نے تمہیں جادو سے کہایا فوراں بدل گیا کڑے کڑے دیکھا ہے کہ جادوگر آر گئے ہیں وہ سجدے میں گر گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام جیت گئے ہیں ابھی پیچھے کیا کہا تھا آج جو جیتے گا وہ غالب رہے گا یہ بات ابھی آئی تھی نا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعْلَى اور جو آج جیت گیا وہ غالبی غالب ہو جائے گا فلا پا جائے گا تو اب کیا کہتا ہے کہتا ہے جس نے تمہیں سہر سکھ لائے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا مخالف تمتوں سے اور خجور کے تنوں سے تمہیں سولی چڑھوا دوں گا اور تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو پیچھے ہم نے ریفرنس کے لئے کہی تھے کہ ادھر پڑھیں گے قَالُوا لَن نُعْفِرَكَ عَلَى مَا جَا عَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَتَرَنَا وہ جادوگر کیا کہنے لگے کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں ان پر ہم تجھے کبھی بھی ترجیح نہیں دے سکتے فقط ایمان تاکات اے فیرون تُو نے جو کرنا ہے تُو کر ڈال اِنَّمَا تَقْتِحَادِهِ الْحَيَاتِ الدُنِيَا تُو زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا کی زندگی لے سکتا ہے نا سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہِ الْعَظِيمِ ابن عباس رضی اللہ کا کول رکھا تھا نا کہ دن کے پہلے اسے میں بترین جادوگر اور دن کے آخری اسے میں بہترین مومن جو ایسے ڈٹے ہیں کہ فیرون اب انہیں ترڈ دیتا ہے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا رسولی پہ چڑھوا دوں گا اور کہتا ہے جو کرنا ہے بھائی تُو کر یہ استقامت اسے کہتے ہیں استقامت قُلْ آمَنْ تُو بِاللَّهِ سُمْ مَسْتَقِمْ کیونکہ میں ایمان لائے اللہ پر اور ڈٹ جا اور بھائی اس کی ضرورت ہے آج آج دیکھ لیجئے دین سے متنفر کرنے کے لیے لوگ ہمارے لیے کیا کیا کر رہے ہیں آپ چار دفعہ بوتل لے کے آئیں لینگنیز شہد کی اور جب اندر سے کھائیں تو پتا چلے یار وہ چینی گھول کے رکھی ہوئی تھی اس کے بعد آپ شہد کی مکھی اس کے اندر شتہ بنا کے شہد بنا دینا آپ کہیں کہ نہیں ہے لینگنیز والا نے لینا بیکار ہے سمجھا رہی ہے بات استقامت آج لوگ ہمارے انہی دینی تعلیمات کو کیا کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں آپ ڈٹ جائیں اللہ کی راہ میں اور بہترین اپنا کردار بہترین اپنے ہمار اور بہترین اپنی چیزیں پیش کریں کہ لوگ کو یقین آنا شروع ہو جائے لیکن یہ آسان کام نہیں لوگ تو اس دین کے اس کو خراب کرنے کے لیے دین اسلام کو نیچہ دکھانے کے لیے ڈٹے ہوں ہیں تو ہم اللہ کے قوانین کو لانے کے لیے ڈٹ جائیں یہ جو پیغام ہمیں دیا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جادوگروں کو جہاں حق پر سمجھا گیا وہ اس جگہ پہ ڈٹ گئے وہ ایمان لاکے ڈٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے بلال رضی اللہ عنہ کیسے ڈٹے ہیں ایک آہد کہنے کے لیے رسی گلے میں ڈلوائی ہے کہنٹے پھر رہے ہیں گسیڑتے پھر رہے ہیں کوئی پرواہ کوئی نہیں یہ استقامت کسی نے داڑی رکھی ہے پردہ کی ہے ٹی وی کو چھوڑے ہیں گانے بجانے چھوڑے ہیں بری حرکتیں چھوڑتی ہیں الحمدللہ سممہ الحمدللہ بڈٹ جائے اس پر رمضان میں آکے نمازیں شروع کریں تو استقامت اختیار کر جائے اس چیز پر اب یہ ان کے ایک استقامت کی جھلک ہے کہ تو بس اس دنیا دنیا کی زندگی میں امارہ خاتمہ کر سکتا ہے بلہ شبہ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں اور وہ ہماری خطائیں ماف کر دے تاکہ وہ ہماری خطائیں ماف کر دے اور سہر جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اور اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے یعنی اس جادو پہ بھی تو تو نہیں ہمیں مجبور کیا تھا ہم تو نہیں کر رہے تھے تو ہی ہمیں کہہ رہا تھا کہ ہم تجھے وزارتیں دیں گے اور یہ کریں گے فرمایا کہ بلہ شبہ جو مجرب بن کر رہے گا بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لئے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جئے گا اللہ اکبر آج رب درار ہے وہ جہنم ایسے نہیں کہ تم مر کے جان چھوڑا لوگے نہ مروگے نہ جئے گے اس جہنم میں آکے اور جو مومن بن کر آئے اور عمال بھی نیک یہ ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لئے بلند درجات ہیں اور صدہ بہار باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس شخص کے لئے ہے جو گناہوں سے پاک رہا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو رات و رات لے کر نکل جاؤ پھر ان کے لئے سمندر میں خوش راستہ بناو تمہیں نہ تو تاقب کا خوف ہو اور نہ ڈوب جانے کا ڈر فَأَتْبَأَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ فیرون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں ڈھامپ لیا جیسے ڈھامپنے کا عق تا وَعَدَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَا اور فیرون نے اپنے قوم کو گمراہی کیا اور راہی ہدایت نہ دکھلائی تور کے دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا اور کہا کہ ہم نے جن پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اس سے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو اللہ ہم پر رحم فرمائے پاکیزہ رزق آئے انسان اور سرکشی سے بچے جرل حکمہ ہے ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو اور جس پر میرا غضب اترا وہ وہ گھر کر ہی رہا وہ گھر کر ہی رہا اور یقیناً میں درگزر کرنے والا ہوں اور یقیناً میں درگزر کرنے والا ہوں اور اس سے جو شخص توبہ کری ایمان لائے اچھے عمل کرے اور ہدایت پر گامزن رہے یہاں پر اب وہ سامری والا ایک کے سارہ ہے موسیٰ کونسی چیز تھی اپنے قوم سے پہلے یہاں پر لے آئی یہ جو ہے پیچھے سورہ الراف کے آیتمبر 138 سے پشپن میں ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے ستر افراد لے کے آئے تھے اور ان سے عرب سے ملاقات کے حوالے تھے اے موسیٰ علیہ السلام کونسی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں پر لے کر آئے تھی موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا کہ وہ لوگ میرے پیچھے رہے اور میں نے تیرے حضور آنے میں جلدی اس لئے کی کہ تم مجھ سے خوش ہو جائے رب کریم اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو ازمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا سنانچہ موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آر ان سے کہا کہ اے میری قوم اے میری قوم تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غزب نازل ہو لہذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی وہ کہنے لگے ہم نے جو کچھ اپنے اختیار جو کچھ کیا وہ کہنے لگے ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ سے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ قطبی قوم کے زیورات ہم پر لا دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا پھر اسی طرح سامری نے بھی اپنا زیور ڈالا فَآخْرَجَ لَحُمْ اِجْلَا اور پھر اس میں سے ایک بچڑے کا جسم بنا لیا جسد اللہ خوار کے جسم سے پیل کسی آواز آتی تھی فَقَالُ هَذَا إِلَاهُ كُمْ بَإِلَاهُ مُوسَى اور پھر کہنے لگا تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا الہ تو یہی ہے فَنَسِعَا اور موسیٰ علیہ السلام تمہیں بتانے کے بارے میں اسے بھول گئے اب یہ ایک معاملہ یوں تھا کہ اس واقعے کی تفسیر میں مفسرین نے کچھ تو اسرائیلی روایتیں لیئے ہیں اسے بہرحل یہاں پر یہ عبد الرحمن قیلانی صاحب کی تفسیر ہے جس سے میں بات کو بیان کر رہا ہوں کہا جا رہا ہے کہ عام طور پر مفسرین نے یہ لکھا کہ قوم موسیٰ نے یہ زیورات قبطی قوم سے آریاتن لیا تھے اور انہیں لے کر حجرت کو نکل پڑے مسلمانوں کی ایک جماعت جلیل قدر رسول کی رہنمائی میں حجرت کو نکلے اور آریاتن لیے گئے زیورات وہ ساتھ لے جائیں یہ کرینے کیاس نہیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ امانت کا عام لوگوں کو اتنا حکم دیا جارہا رسول نکلے وقتے اور وہ آریاتن زیور لیے جائے اور وہ لاکت ڈال دیا تو ایسا ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کو نکلے تو سب سے پہلے آپ کو فکر امانتوں کی تھی علی رضی اللہ عنہ کو آپ یہ سپورٹ کر کے گئے تھے اس کی دو صورتیں بیان ہوتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے غرق ہوئی اور اوپر تہر کر آنے والی لاشوں سے اتارا گیا اس صورت میں یہ مال غنیبت یعنی یہ کروس کر گئے پیچھے سے جو قوم آئی وہ غرق ہوئی اور وہ جب لاشیں اوپر آئیں تو اب ان لاشوں سے یہ زیورات لے لیے گئے اور وہ ڈالے گئے ایک بات یہ دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ یہ زیورات خود بنو اسرائیل ہی کے ہوں کہ مگر سفر میں ہر شخص انفرادی طور پر ان کا بوجھ اٹھائے تنگ آ گیا ہو اور یہ تیہ کر دیا گیا کہ یہ زیور ایک جگہ جمع کر کے اجتماعی سامان کے ساتھ رکھ لیا جائے اور یہ ذمہ داری سامری نے اپنے سر پر لی ہو ہر ایک نے زیور جو ہے لا کر اس کے پاس ڈھیر کر دیا اور اس نے اس زیورات سے جو ہے وہ بچھرہ بنا کر کھڑا کر دیا اور کہنے لگا یہ تمہارا معبود ہے وہ کہنے لگے ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ سے وادی کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ کبتی قوم کے زیورات پر ہم پر لاد دیا گئے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا پھر اسی طرح سامری نے بھی اپنا زیور ڈالا پھر اس نے ایک بچھرے کا جسم بنا لیا جس کی بیل جیسی آواز تھی لوگوں کو کہنے لگا تمہارا اور موسیٰ کے لا تو یہی تھا موسیٰ بھول گئے افلا یرونہ اللہ یرجو الیہم قولہ کیا وہ نہیں دیکھتے تھے نہ تو وہ ان کو ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ہی ان کے نفع نقصان کا اختیار رکھتا تھا وَلَا يَمْلِكُ لَحُمْ دَرَّمْ وَلَا نَفْعَ اب دیکھیں یہ کتنی عجیب سی بات لگتی ہے ایک قوم ہے سمجھدار ہے امبیاء رسول کی قیادت میں رہی ہے اپنے دشمن کو ڈوبتے مرتے ہوئے دیکھا لیکن انسان کتنا احسان فرموش ہے کہ پھر آکے بتا نہیں کہاں پہ جہالت اختیار کر جاتا ہے اب ایک بات جیسے یہ رکھیں نا ایک جوڑا ہے پڑا لکھتا ہے اس کو سوچ سمجھ شعور ہے اللہ کی نعمتوں کو چکتا رہا ہے ایک مدت تک اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نواز ہے ایک بندی ایک بندے کی صورت میں اس کی شادی ہو گئی ہے اب اولاد نہیں ہوئی تو کہاں پہ جا کے پھنس گیا کسی بابے کے پاس کسی مزار پہ یعنی کہ اگر اس طرح اس قوم کو دیکھتے ہیں کہ قوم پوری سمجھدار شعور والی رسول کی ماننے والی اچھا پھر ایک عرصے تک ظلم زیادیاں سہ کر اپنے آپ کو رب کو گڑگڑا کر پکارنے والی پھر اپنے دشمن کو ڈوبتے دیکھ لیا سب کچھ دیکھ لیا پھر آکے پچڑے کو پوجہ بنا رہے ہیں پاگل ہو گئے تم اس میں سے جی آوازیں نکل رہی تھیں کچھ ایسے یہ بات یعنی کہ انسان کیسے ٹھوکر کھا جاتا ہے اور ہم پیچھے سورہ ابراہیم میں پڑھ کے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی اور اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے بتوں بت پرستی سے محفوظ رکھنا انسان کیسے بہک جاتا ہے کہا گیا اور اس سے قبل حارون انہیں کہہ چکے تھے کہ اس سے تمہاری ازمائش مقصود ہے اور تمہارا رب رحمان ہی ہے لہٰذا میری اتباہ کرو اور میری حکم کی اطاعت کرو حارون علیہ السلام نے انہیں حق کی طرح بلاتے رہے لیکن وہ نہیں آئے وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتا ہم تو اسی کی عبادت کریں گے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو حارون نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو کہا حارون جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو کس بات نے تمہیں روکے رکھا اللہ تتبعا کہ تم میری اتباہ نہ کرو افعصیت عمری کیا تم نے میری حکم کی خلاف وردی کی قال یا ابن امہ لا تاخذ بی لحیتی ولا برعسی انی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی موسیٰ علیہ السلام نے کہا حارون علیہ السلام نے کہا کہ میری داڑی اور میرے سر کے بال نہ پکڑیے مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ کہیں تم نے بنو اسرائیل کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے سامری نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی یہاں پر یہ جو بات ہے نا یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامری نے جب دیکھا کہ اب بات اس طرح تو نہیں چلے گی تو خوشحامد والے پاس اختیار کیا جائے تو رسول سے مراد دو لی جاتی ہیں یا جبرائیل یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر مفسرین نے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد دیا ہے تہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہشیاری سے کام لیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ آپ کی کرامتی جب آپ سے مل کے گئے آپ کے قدموں سے کچھ مٹی اٹھائی اور جا کے میں نے اس بچڑے پہ پھینکی تو اس کی برکات کی وجہ سے کیا ہو گیا وہ بچڑا جو ہے وہ بولنے لگ پڑا سامری نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نہ نظر آئی چنانچہ میں نے رسول کے نقشے قدم سے ایک مٹی اٹھا لی اور بچڑے کے جسمیں ڈال دیا میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا صحیح یہ سامری کا بیان ہے بارل جو انتہائی ایک شاتر انداز کا جادوگر قسم کا آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ تمہارے لئے زندگی پر یہی سزا ہے کہ تم دوسروں سے کہتے رہو کہ مجھے چھونا نہیں اور تمہارے لئے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتا وَنزُرْ اِلَا الَا الَاہِكَ الَّذِي اور اپنے اللہ کی طرف دیکھ جس کے آگے تو متقف بیٹھا رہتا تھا کہ ہم اسے کیسے جلا ڈالتے ہیں لَنُحَرِّقَنَّهُ سُمَّا لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَصْفَا کہ ہم اسے کیسے جلا ڈالتے ہیں اور پھر اس کی را کو کیسے دریا میں بہا دیتے ہیں ایک معاملہ یہ تھا کہ جو اسے سزا ملی مفسرین اس کے حوالے سے لکھتے ہیں سامری کو جو بھی چھوٹا تو سامری کو بھی بخار چڑھ جاتا اور اسے بھی چھوٹنے والے اور دونوں اور اس لئے وہ لوگوں کو کہتا رہتا کہ مجھے چھونا نہیں مجھے چھونا نہیں یہ ایک معاملہ اور دوسرا یہ کہہ دیا گیا تھا کہ انہیں اسے شہر بدر کر دیا گیا لیکن دوسری بات زیادہ کرینے کے ساتھ ہے کہ جو اسے چھوٹا تو اسے بھی بخار چڑھ جاتا اور اسے بھی دونوں کو یہ زندگی بھر اس کے ساتھ معاملہ رہا تمہارا الہ تو صرف اللہ ہی ہے جس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم گزرے ہوئے لونگ کی خبریں آپ تب بیان کرتے ہیں نیز ہم نے آپ نے ہاں سے آپ کو ذکر یعنی قرآن انعید فرمایا من عارد عنہ فإنہو يحملو یوم القیامت وزرا اور جو شخص اس سے عراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائی ہوئے ہوگا وہ ہمیشہ اس حال میں رہے گا اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا یوم ینفخو فی السوری وناشرو وناشرو المجرمین یوم ازن زرقا اور جس دن سور پھونکا جائے گا ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو وہ نہیں لگوں ہو رہے ہوں گے یتخافتون بینہم اللہ بستم اللہ اشرا وہ باہم چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں کی زندگی میں دس دن ہی کوئی ٹھہرے ہوں گے نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْتَلُحُمْ تَرِيقَةً اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا يَوْمَا ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا کہے گا تم تو بس ایک دن ٹھہرے تھے اللہ اکبر آج بندے کی یہ زندگی جس کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کو ہر ایک چیز کو اس نے ختم کیا ہوا ہے جی کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کل کو کہے گا ایک گھڑی ایک دن وَيَسَالُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسْفَا لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہیے کہ میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا فَيَزَرُو فَيَزَرُوْهَا قَاعًا سف سفا اور زمین کو صاف بنا دے گا لَا تَرَفِيهَا اِوَجَمْ وَلَا اَمْتَا اور آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہ دیکھیں گے يَوْمَئِذِينَ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَا لَا اِوَجَا لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْرَحْمَانِ فَلَا تَمْسَ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا حَمْسَ اور رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی اور آواز خفی کے سوا تو کوئی کچھ نہ سن سکے گا يَوْمَئِذِنَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَاتُ إِلَّا مَنْ عَدِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَدْيَ لَهُ قَوْلًا اور اس دن سفارج کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے فرمایا اور لوگوں کے اگلے پچھلے حال سے آگاہ ہے وہ لوگوں کے اگلے پچھلے حال سے آگاہ ہے لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے وَأَنَتِ الْوَجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ سب چہرے اس زندہ پائندہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے وَقَدْ خَابَ مَنْ عَمَلَ الظُّلْمَا اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ نامردار ہوگا نامراد ہوا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن اور جو شخص نیک عمال کرے اور وہ مومن ہو فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَدْمًا تو ایسے بے انصافی یا حق تلفی کا ایسے اور جو شخص نیک عمال کرے اور وہ مومن ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا وَقَدَلِكَ اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور اس میں ترہا ترہا سے وعید بیان کیے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں اَوْ يُحْتِثُ لَحُمْ ذِكْرًا یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ بس اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے شان والا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْدَا إِلَيْكَ وَحْيُوهُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کیجئے اور اے میرے رب فرمائیے کہ مجھے علم زیادہ کر دی بہتی پیاری دعا علم کے اعتبار سے کہ اللہ تو ہمیں علم زیادہ فرما دے وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمًا اور اس سے قبل ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک اہد لیا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے اس کو ایسا عظم نہ پایا دو چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہیں کہ فَنَسِيَ آدم اس کو بھول گئے اس باتے کو وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمًا ہم نے انہیں عظم میں مضبوط نہیں پایا یعنی اس بات میں مضبوط نہیں پایا دوسری بات یہ کہ ہم نے ان میں گناہ کا کوئی عظم نہیں پایا صحیح یعنی وہ تو ایک خطا تھی جو ان سے ہو گئی ورنہ ان میں ہم نے گناہ کا کوئی عظم نہیں پایا اور وہ اس سے قبل اور اس سے قبل ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک اہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے اس کا عظم نہیں پایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا مگر اس نے حکم نہ مانا لہٰذا ہم نے آدم سے کہا فَقُلْنَا يَا عَادَمُوا اِنَّ حَازَا عَدُوْلَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْكَا تو ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے وہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے پھر تم مسئیبت میں پڑ جاؤ گے اِنَّ لَكَا اللَّا تَجُوْعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا یہاں تو تمہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ اور نہ ننگے رہتے ہو وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَدْحَا نہ پیاس لگتی اور نہ دھوب پھر شیطان نے فَوَسْوَسَا عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا عَدَمُوا تو پھر شیطان نے وسوسے ڈالے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں وہ عبدی زندگی اور لازوال سنت کا درخت نہ بتلاوں آخر ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا فَأَقَلَ مِنْهَا ان دونوں نے اس میں سے پھل کھایا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَتَفِقَ يَخْتِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جس سے ان کے سطر کے مقامات ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانکنے لگے وَعَسَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی لحاظہ وہ بھٹک گئے سُمَّشْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَحَدَا پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کے توبہ قبول کیا اور ہدایت بکھے سورہ الہراف میں دوسرے اور تیسرے رکوع میں یہ پورا واقعہ آیا لیکن کچھ باتیں وہاں پہ اس انداز سے نہیں آئی تھی البتہ اس کے خلاصہ وہاں مارے پاس آ چکا ہے یعنی آدم علیہ السلام نے توبہ کی مقرب بنے شیطان ڈٹ گیا اٹا گیا اور گناہ گار ہوا راندہ درگار کیا گیا پھر فرمایا تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے فَمَنِتْتَبَعَ حُدَایَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْكَى تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ گمرا ہوگا نہ تکلیف اٹھائے گا آیت نمبر ایک سو چوبیس سے ایک سو چوبیس قرآن مجید کے اعراض کے حوالے سے خصوصی مقام ہے کہ جو اعراض کرتا ہے اس قرآن سے روگردانی کرتا ہے اس کا انجام وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ اور جو میری یاد سے مو موڑے گا تو اس کا گزران تنگ ہو جائے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ عَمَا اور قیامت کے دن عاموں سے اٹھائیں گے اندہ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَّرْتَنِي عَمَا وَقَدْ قُنْتُ بَصِیرَا وہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے تیرے پاس ہماری دنیا میں آئیتیں آئیں تُو نے ہمیں بھلا دیا وَقَدَلِكَ الْيَوْمَةُنسَا اور آج ہم تجھے بھی اسی طرح بھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے قرآن سے اعراز قرآن سے رخ بھوڑنا قرآن کو چھوڑ دینا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان بظاہر ہستا کھیلتا پھلتا پھولتا نظر آئے گا لیکن کیا ہے قرآن گیا اس دنیا میں بھی اندھا بنا رہا ہے حق سے اور آخرت میں تو اندھا اٹھایا جائے گا پھر اس وقت دھاڑے مارے گا لیکن اس وقت رب کی نظروں سے بھی گرا دیا جائے گا رحمت سے بھی گرا دیا جائے گا تذکیہ نہیں کیا جائے گا وَقَدَلِكَ نَجْدِ مَنْ أَصْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِمْ بھی آیاتِ ربی اور جو شخص بھی حد سے بڑے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے اسے ہم اسی طرح کی سزا دیں گے وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ عَشَدُّ وَعَبْكَ اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے اللہ محفوظ فرمائے بھائی یہ عذاب والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بندہ سننے سمجھنے بولانے اور جاننے کے باوجود اللہ کے کلام کے لئے وقت نہ نکالے پھر اس سے بڑی زیادہ حسرت کی بات نہیں ہے فرمایا گیا کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے قبل ہم نے کئی قوموں کو حلاق پر چکے ہیں جن کے ٹھکانوں میں چلتے پھرتے ہیں بلا شبہ ان میں اہلِ عقل ہیں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں وَلَوْلَا قَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقَانَ لِذَامًا وَعَجَلٌ مُسَمَّ اور اگر تیرے رب کی بات پہلے سے تیش شدہ نہ ہوتی اور مقررہ محلت نہ کی جاتی اور محلت مقررہ نہ کی جا چکی ہوتی تو پر عذاب آنا لازمی تھا فَسْبِرَلَا مَا يَقُولُون لہذا ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں پر بھی لَعَلَّقَ تَرْدَ امید ہے کہ آپ خوش رہیں گے کیا بات بتائی جاری ہے اللہ کی عبادت اور ذکر سے انسان خوش رہتا ہے امید ہے کہ آپ خوش رہیں گے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَا مَا مَتَّعْنَا بِهِ عَزْوَاجَ مِّنْهُمْ زَحْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیں جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دی ہوئی ہیں اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں دیکھا اصل میں ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے فرمایا گیا تاکہ ان چیزوں میں ہم انہیں عزمائیں اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور دائمی ہے وَأْمُرَ أَحْلَقَ بِسْصَلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے جی اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیجئے نماز کا ایک روایت میں آیا کہ بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو اور جب دس دال کے ہو جائیں تو پھر ان کے پھٹائی کرو اور جب پچیس سال کے ہو جائیں تو جی نہیں پھر چھوڑ دو الٹا کام ہو جاتا ہے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں جی اب بڑے ہو گئے اب کیا کریں ان کو کیسے سمجھائیں اب ظاہر ہے چھوٹے بچے تو ہیں نہیں کہ انہیں ہر وقت کہا جائے نماز کا ہاں البتہ یہ ایک کاروبار پہ نہیں آئے تو پھر دیکھیں پھر آپ دیکھیں کیسے نہیں یہ صبح جوب پہ نہ جائے تو اممہ کی سب سے زیادہ پریشانی لاک ہوئی تھا اٹھ جا دفعہ ہو جائے پہلے وہ کمپنی والے نکال رہے تھے پھر سویا پڑھا ہے اٹھ میرا بیٹا چلا جاتے پھر تو بتیس داروں کی اور دودھ کی قسمیں دے 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 کے بھی اٹھایا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں بیٹا اٹھو کماؤ گھر پہ کچھ لے کے ہو نماز نہیں پڑھتا تو خیر ہے میں عرض یہ کرو پچیس سال کا ہو جائے تو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے بلکل انہیں لیتا ہے اور یہ کبھی مارنے کی نوبت ہی نہیں آتے اگر گھر میں سب پہلے پڑھ رہے ہو اور سب کے اوپر نماز فرض ہے یہ نماز پڑھنی ہے نماز جنازہ نہیں پڑھنا کے فرض کفائے ہے گھر میں سے ایک دیا یقین کیجئے جو روٹین ہوتی ہے وہ ایسا ہوتی ہے کہ دادا جی کے ذمہ ہوتی ہے نماز پڑھنا میں ایک اپارٹمنٹ میں سے جا رہا تھا تو وہاں پہ نماز کے لیے مسجد کے لیے تو دادا کے ساتھ اس کا چھے فٹ کا پوتا ہینڈسوم سا پوتا ان کے ساتھ جا رہا ہے تو دادا انہیں کیا کرے تم چلو بیٹا گھر بیٹھو چل کے میں ابھی بس نماز پڑھ کے آ رہا ہوں آپ بتائیے یہ حالت ہے کہ نہیں مطلعہ نماز بیٹا میرے ذمہ ہے تم لوگ چلو ٹی وی دیکھو ماں کو کوئی چائے بنائے فلانہ کرے یہ کرے سارے کام کرو نماز میرے ذمہیں اب لگا دیے سارے گھر والوں کے کیا ہے وہ یہی تو کہتے ہیں بس بس آپ اپنی نماز پڑھا کریں بیچارے یہ بڑے ہمارے اللہ تعالی انہیں جزائے خیر دے وہ کبھی حق پہ بلا بھی لیں تو پھر انہیں جو کھینچے جاتے ہیں بس بس آپ اپنی نماز سے ہی کام رکھا کریں آپ بچوں کے موں نہ ہی لگا کریں جہاں پہ آتے جہاں پہ جاتے ہیں خیر جانے سربراہ سے اس کے وہ اختیارات ہی چھین لے گیا اور اپنے گھروں کو صلاحات کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے اور فرمایا گیا لا نسألوکا ہم آپ سے رسک نہیں مانگتے ہم تو خود تمہیں دیتے ہیں اور انجام تو اہلالتقوہ ہی کے لیے ہے اور کافر کہتے ہیں ہمارے پاس ان کی طرف سے اور کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں سے واضح دلائل نہیں آ چکے وَلَوْ أَنَّا أَحْلَقْنَاهُمْ بِعَذَابِ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا عَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا اور اگر ہم انہیں اس سے قبل عذاب سے حلاق کر دیتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے رب تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ظلیل و رسوہ ہونے سے پہلے تیری آیات کی اتباہ کر لیتے آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے لہٰذا انتظار کرو جلدی تمہیں معلوم ہو جائے کہ کون صراط مستقیم پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے اللہ ہم پر رحم فرمائے بھائی یہ ہدایت کا راستہ قرآن کا اللہ اس کو تھامنے کی توفیق نائد فرمائے اللہ کمی کو تاہی کو معاف فرمائے اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر